موسیقی گشتا مالا سے خبر شامل کریں گے جہاں پر پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے کہا ہے کہ مولانا عبدالاکبر چترالی کی جانب سے قومی اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر مقدس انجیل زبور طرید کو منسوک شدہ کتب کہنا نہ صرف ان کے اپنے مصحب بلکہ اسیمبلی آئین پاکستان کی بھی توہین اور ملک میں مصحبی تاثر پھلانے اور بین المصحبہ مہنگی کے فروغ امن کوششوں کو خراب کرنے کی کوشش ہے جس کے جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے افسوس اس بات کا ہے کہ اسیمبلی میں بیٹھے راکین کو تب مقدسہ کے بارے میں ان کی توہین امیز گفتگو پر کھاموش رہے سپیکر قومی اسیمبلی رولنگ دینا بھول گئے اور جب رکن قومی اسیمبلی آمیر نوید جیوہ نے احتجاج کیا تو اس کے احتجاج کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہاں پر یہ بات قابل گور ہے کہ جب مسیحی قرآن پاک کی عظمت سے اندکاری نہیں ہے تو سستی شہرت کے لیے کیا انجیل مقدس کی توہین ضروری ہے ملانہ کے کم علمی گلی محلوں سے اسیمبلی کے فلور تک توہین امیز روائیہ لے آئی ہے جو کسی طور پر بھی ملک و ملت کے لیے اچھا نہیں جن الہامی کتابوں کو منسوق شدہ کہہ رہی ہیں ان پر ایمان کا دعویٰ بھی پیش کر رہی ہے سادہ ایمان والا شخص آپ کے اس خوبی کو کیسے سمجھ پائے گا بلکہ وہ بھی آپ کی اندھی تقلیت میں بیچارہ توہین امیز رویہ اختیار کرے گا اپنے اس حمل پر گور کرے تمام الہامی کتابوں پر ایمان تب ہی ممکن ہے جب ان کا احترام یقینی بنایا جائے پاسٹر مرکرس نے مزید کہا کہ آپ کے اس فیل اور گفتگو سے نہ صرف مسیحیوں بلکہ اہل دانش اسلامی برادری کے لوگوں کے دل بھی دکھی ہیں خدا آپ پر رحم فرمائے سو ہم مولانا عبدالعبر چترانی صاحب جو رکن ہیں قومی اسمبلی کے ان کے اس بیان کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انجیل شریف زبور شریف اور دورید شریف جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے لیکن یہ انہوں نے نہ صرف سن لیں نہ صرف اسلام کی تعلیمات کی نفی کیا بلکہ انہوں نے جو اسمبلی کا تقدس ہے اور آئین پاکستان کی بھی نفی کیا اور اس بیان سے اہل مسیحت کے دل جو ہیں وہ بہت دکھے ہیں تو ہم اس بیان کی شدید پرزور مضمت کرتے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ تمام پاکستان میں بسنے والے مذاہب مسالک کا وہ ادارہ ہے اس میں کھڑے ہو کر کسی مذہب کی کتاب کو اور وہ بھی الہامی کتاب ہو اس کو رد کرنا یا منسوخ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی بھی جو ہے وہ توہین ہے اور انبیاء اکرام کی بھی توہین ہے کیونکہ ان کتبے مقدسہ میں انبیاء اکرام کے نام نامی لکھے ہوئے ہیں سو میں اپنے نوجوان نوید آمر جیوہ صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے بروقت مولانا صاحب کا جواب دینا چاہا اور میں شدید مضمت کرتا ہوں سپیکر قومی اسمبلی کے اس رویے کی کہ انہوں نے ان کا جواب صحیح طور پر نہیں سنا اور اس اہم مسئے کو پسے پشت ڈال دیا وہ بھی اپنی رولنگ بھول گئے اور قومی اداروں میں خاص کر مذہبی انار کی بھیلانا یہ کسی طور پر بھی اچھا نہیں نہ ملک کے لیے نہ ملت کے لیے تو میں مولانا صاحب کے اس فیل کی تمام مسیح برادری کی طرف سے مضمت کرتا ہوں